تم اسکیپ نہیں کر سکتے ہو اور تم سرنڈر کر لو تو اس پہ وہ باقی لوگ ٹیرس سے فائرنگ پھر سے فائرنگ شروع کیے اور ڈولس خود وہاں اوپر کھڑے رہا پیریپٹ پول کے پاس اور وہ گانیاں دینا شکیا ہے کہ تیر کو پگڑنا ہے وہ میرا نام جانتا تھا کہ تیر کو پگڑنا ہے تو آؤ اوپر دکھاتے ہیں ہم تو کو وہ سب الہر تھے جوان تھے مگر ان کی جوانی اور گرم گھون ہی ان کی موت کا سب سے بڑا کارن بن گئی رہ مما ایک کا وط ہے کی جلما اور آتنگ کی عمر جائے زورو میں کتنی لمبی لگے مگر اجھائی کے زامنے ہمیزہ چھوٹی بڑھ جاتی ہے ان صاحب اور نیائی کے آگے بڑے بڑے دانوں نے بھی گھٹنے ٹیک دیئے پھر ان کی بیساتی کیا تھی رہ بابا تم لوگ اپنے خوبڑے کو لوٹ دو اسے پہلے ہی بتا دو کی آج کے اس مومبی انٹرول کی اپیزوڈ میں ایک آئیسی گھٹنائی کی بات ہوئیں گی جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گی رہ بیڑو یہ کوئی عام گزہ نہیں ہے بلکہ یہاں بات ہو رہی ہے بھارت کے اب تک کے سب سے چرچید سوٹاؤٹ کی جس کا نام تھا سوٹاؤٹ ایڈ لوگنوالا یہیں وہ گھٹنا ہے جس نے مومبئی میا نگری میں بھائیکیری کا نئے عدیائی لکھ ڈالا تھا اور اسی عدیائی میں میا ڈولرز اور دلی بھوہ سمیت ٹوٹل بولے تو ساتھ گینگسٹر پولیس کی آتیس باجیوں کے بیٹ چڑ گئے تھے 1991 میں گھٹی یا گھٹنا اپنے آپ میں ایسا پائلہ سوٹاؤٹ تھا جب کسی پولیس انکاؤنٹر کو میڈیا نے لائیو کور کیا تھا موسیقی 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 اپنا اونا راجمہ نے اٹھیار اٹھا چکے تھے ان میں داؤد ابراہیم اور ان گولی چھوڑا راجہ نامرنائک جائزے گرم گھن والے چوکرے سامل تھے ایسی دور میں ممبئی میں اور ایک گینگسٹر ہوا کرتا تھا بولے تو اسک جوزی اس کا خود کا گینگ تھا اور اس گینگ میں سب سے خطرناک سوٹر تھا میاڈولز میاڈولز کے ساتھ دلیب بوا، حنیل بوا، راجو پوزاری اور بہت سارے سوٹر اسک جوزی کی گینگ میں کام کرتے تھے ایدھر اسک جوزی اور داؤد ابراہیم کے پیچھ کٹر دوسمنی تھی ایک دن داؤد گینگ نے اسک جوزی گینگ پر حملہ کر دیا جس میں اسک جوزی لڑک گیا ایدھر اسک جوزی کے جانے کے بعد میاڈولز اپنے سبھی چھوکرے لوگ کے ساتھ چھوٹا راجن گینگ میں سامل ہو گیا اس وقت چھوٹا راجن اور داؤد ابراہیم ایک جھوٹ ہو چکے تھے اس لئے اب مایا ڈولس چھوٹا راجن کے جریہ داؤد کے قریب آیا اتر مایا ڈولس کے ڈیرنگ پہ داؤد بھیدہ ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے مایا ڈولس داؤد کا چاہتہ سٹر بن گیا لیکن یہاں اور ایک کچڑی پکنا شروع ہوئی تھی دراصل داؤد کے ساتھ ساتھ چھوٹا راجن کا بھی دب دبا بڑھ رہا تھا اور چھوٹا راجن کے بڑھتے قد کو دیکھ داؤد کے قریبیوں کو لکیم میر جی ان لوگوں نے داؤد اور راجن کو الگ کرنے کے واسطے چاپلو سے شروع کر دی اور اب نتیجہ یہاں آیا کہ اب داؤد اور چھوٹا راجن اپنے حساب سے کام کرنے لگے تھے دونوں نے ایک دوسرے سے الگ کام کرنا صحیح سمجھا بس یہی سے سٹاؤد ایٹ لوکن والا کا عدیائی شروع ہوا تھا دراصل داؤد اور راجن کے انگ کے بیچ ورچس وکل لے کر ٹکرا ہونا شروع ہو چکا تھا انہی جنگ کا آگاز ہو چکا تھا ادھر مایا ڈولز راجن کا وفادار تھا راجن نے داؤد سے گنارہ کیا تو مایا بھائی نے بھی داؤد سے گنارہ کر لیا اور ان دونوں گینگز کے بیچ ہوئی گینگ وار میں مایا ڈولز اور دلیب بوا داؤد گینگز پر بھاری پڑ رہا تھا اب داؤد راجن کو کمجور کرنا چاہتا تھا اس لیے اس نے مایا ڈولز اور دلیب بوا کو رڈار پر لیا رے مما دل تھام کے بٹنے کا اب شروع ہوئیں گے اس بیانک سٹاؤد کی کہانی اس وقت مومبائی کے اندھیری کے لوکن والا میں سواتی بیڈنگ ہوا کرتا تھا آج بھی ہے اسی سواتی بیڈنگ کے پلیٹ نمبر دو اور تین میں مایا ڈولز اور اس کے چھوکرے لوگ اپنا اڈڈا بنا کر چوری جھبے رہتے تھے سولہ نومبر 1991 مومبائی کے کچھ بیلڈروں کو پروٹیکشن منید دے نے اس اپارٹمنٹ میں بھائیہ بھائی کے پاس آنا تھا لیکن اس بات کی خبر داؤد کی لوگوں کو بھی دی کئیتے ہیں کہ داؤد نے راجن کو کمجور گرنے اس دن مومبائی پولیس کو ٹیپس دی کی دلیب بوا، مایا ڈولز، انیل پوار اسوکناٹ کانی اور انیہ دو لوگ وہاں کسی بیلڈر سے ڈل کرنے والے ہیں اگر مومبائی پولیس کو بھی مایا ڈولز کی تلاش دی یوکہ وہاں موسٹ وانٹیڈڈہ اب اسی کی توران ایک بولیس گھرمی کو چاپو مار کر فرار ہو گیا تھا تب سے بولیس کو تلاش دی سولہ نوامبر 1991 میں دو پار ساڑے بارہ بجے اس وقت کے مومبائی بولیس کے کمیشنر اپتاب احمد خان ایک ٹیم دیار کرتے ہیں اور سواتی اپارٹمنٹ پر پہنچ جاتے ہیں پوری بیڈنگ کو چارہ اور سے گھیر لیا جاتا ہے ایک بج کر بیس منٹ بر انسپیکٹر کبھی اپنے سب انسپیکٹر دھارہو کے ساتھ اس دو نمبر کے پلیٹ پر نوک نوک کرتے ہیں جیسے ہی دروازہ کھولا گی ڈائیں ڈائیں کرتی گولیا چلی انسپیکٹر کبھی کو دو لگی اور سب انسپیکٹروں ایک گولیوں کی جیسے ہی آواز آئی گی کور بھائیر میں پوری ٹیم اندر گھوز آئی بھائی لوگ اب تک مومبائی بولیس کو اندیشہ تک نہیں دھا گی اندر جب یہ گینگسٹروں کے پاس ایک کے پوٹی سیون ہے اوز وقت ایک کے پوٹی سیون ہونا ہم بات نہیں دی بہت بڑی بات ہو جاتی دی اب آپ تاب احمد خان نے ان گینگسٹروں سے نپڑنے کے واسط سپیشل فورز منگوائی اور پھر دونوں طرف جے گولیوں کی بوچار شروع ہوئی پورا علاقہ دیال اوٹا لاؤڈ سپیکر سے ورننگ دی جاتی لوگوں کو اپنے گھروں میں بیٹے رہنے کی چیتاؤنی دی جاتی ساتھ ساتھ گینگسٹروں کو سرینڈر کرنے کی چیتاؤنی دی جاتی ادھر لگاتار گولیاں برس رہی تھی اس دوران میڈیا بھی وہاں پہنچا اور دیش میں پہلی بار اسی اینکاؤنٹر کے لوگوں نے گھروں میں بیٹ کر لائیو دیکھا تھا بھائی لوگ ایک بج کر بیس منٹ پر پہلی گولی چلی تھی اور سام کے سارے چار بجے آکھری گولی ادھر گولی باری دھمی پوری فورس پھلیٹ میں گز گئی دیوار اوپر گولیوں کے نیسان کے علاوہ کچھ نہیں تھا جہاں ساتھ لاسے پڑی تھی بھائی لوگ جب ان سب کا پوس موٹم ہوا تب اکیلے مایا ڈولوس کی بڑی سے سو سے زیادہ گولیاں نکلی تھی کہتے ہیں کہ اس دن ممبئی پولیس نے سارے چار سو سے زیادہ راؤن گولیاں برسائی اور اس طرح ممبئی انڈر ورلڈ میں ان گینگسٹروں کا کاتمہ ہوا اس سوٹاؤٹ کے بعد یہاں انکاؤنٹر کئی سوالوں کے دائرے میں بھی آیا کئی کمیشن بٹھائے گئے اور سب سے اہم سوال یہاں تھا کہ مایا ڈولوس کے کمرے میں ستر لاکھ روپیے تھے وہ کہاں گئے تو یہ تھی کہاں نہیں چلو اس گجو بھائی کا رامرہ ملتے ہیں بھیر